ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذب او قال اوحی علی ولم یوحی علی شیئ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدن فلیتبوک مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الہترام دوستو بھائیو اور وزربو ختم نبوت تربیہ کی کورس کا آج سبق نمبر تھی اور میں اس کورس کے آغاز میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارے اس کورس کا ایک مقدمہ ہوگا تین ابواب ہوں گے اور ایک خاتمہ مقدمہ میں اس موضوع کی اہمیت عقید ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی باب اول میں مرزا غلام قادیانی کے کریکٹر کے حوالے سے کردار کے حوالے سے گفتگو ہوگی باب سانی میں رفع اور نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور باب سالس میں اجرائے نبوت اور ختم نبوت پر گفتگو اور جو خاتمہ ہوگا خاتمہ میں اس وقت چیلنجز کیا ہیں اور عظمداری کیا ہے اس موضوع پر بات ہوگی آج سبق نمبر تین ہے اور آج باب اول یعنی مرزا غلام قادیانی کے کریکٹر کے حوالے سے گفتگو میرے دوست اور بھائیوں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرما چکے ہیں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ہر نبی نے سب سے پہلے قوم کے سامنے اپنا کریکٹر پیش کیا اپنا کردار پیش کیا کریکٹر اور کردار پیش کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفا پر لوگوں سے پوچھا کہ حلو جتمون یہ صادقاً او قاغبا اپنا کردار پیش فرمایا تو ہم قادیانیوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جسے تم لوگوں نے نبی تسلیم دیا مہد موعود مسیح موعود نبی اور رسول تسلیم اور مرزا غلام قادیانی نے خود جا بجا نبی کے طور پر دعویٰ کیا ہے اور یہ میرے پاس یہ روحانی خزائن جل نمبر اٹھا رہا ہے یہ قادیانیوں کی مرزا غلام قادیانی کی جو کتابیں ہیں شراسی کتابیں ہیں شراسی تصریفات ہیں مرزا غلام قادیانی کی جن کو روحانی خزائن کے نام سے تیز جلدوں میں جمع کیا جائے کل اس کے اپنی تحریر وہ شراسی کچھ اشتہارات مرزے نے لکے تھے مخالفین کے بارے میں یا کسی ان کو دو جلدوں میں مجموعہ اشتہارات کے نام سے شائع کیا کچھ مرزا قادیانی کی تقریریں ہیں جنہوں نے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے وہ ملفوزات کے نام سے دس جلدوں میں ملفوزات کے نام سے کتابیں ہیں مرزا غلام قادیانی کے ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر قبیل اور وہ چار جلدوں میں اور اس کے بیٹی کی تفسیر ہے تفسیر صغیر وہ ایک جلد میں ہم قادیانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کتابیں لکھتا نہیں ہیں بلکہ نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے کوئی نبی انبیاء میں سے ایسا نہیں گجرا جس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی صحیفہ لکھا ہو کوئی وحی لکھی ہو کوئی کتاب کوئی رسالہ لکھا ہو ایسا نبی نہیں گجرا اس لئے کہ نبی پر کتابیں نازل ہوتی ہیں تو بہرحال یہ چوراسی کتابیں ہیں مرزا غلام قادیانی کی اس میں یہ جل نمبر اٹارہ ہے روحانی خزائن کا صفحہ نمبر دو سو گیارہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ یہ وحی اللہ ہے یعنی یہ اللہ کی وئی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ وعدل کفار رحماء بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ وعدل کفار رحماء بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی اسی طرح اسی کتاب کے سفت دو سو گیارہ پر لکھتا ہے کیونکہ میں بارہاں بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوبہم بروزی طور پر وحی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے آج سے بیس سال پہلے براہین احمدیہ میں خدا تعالی نے میرا نام محمد رکھا براہین احمدیہ مرزی کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے بیس سال ایک کتاب آپ نے لکھی اور اس میں اپنے بارے میں ایک دعویٰ کیا بیس سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جو آج بات کہہ رہا ہوں یہ براہین احمدیہ میں بھی اللہ تعالی نے یہ وحیج احمدیہ تو آپ کے ہاتھوں کے اپنے لکھی ہوئی کتاب ہے تو بہرحال قادیانی جو ہے یہ شکوہ عام ماحول میں اور باہر کی دنیا میں ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو یہ سوال کریں گے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جبکہ قادیانی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکتے ہو ہم قادیانیوں کو کلمہ پڑھنے سے اپنی دکانوں امارتوں پر کلمہ لکھنے سے ہم منع کرتے ہیں ان پر کیس کرتے ہیں اگر کوئی ایسا قادیانی ملے جس نے اپنی دکان یا مکان پر کلمہ لکھا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھائیں اور تو مجیب لوگوں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں روکتے ہو اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر وہ اس لیے کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ اپنے کفریہ اقاید سے توبہ طائب ہو کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ویلکم صد بسم اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن کوئی کافر غیر مسلم اگر کلمہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے مسلمان باور کر کے مسلمان سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملات اور لیندین رکھیں گے تو اس طریقے پر دھوکہ دہی کیلئے کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھنے کے امی جازت نہیں دیں قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو قادیانیوں کا مقصد اس کلمہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی مراد ہے اور اس کی دلیل یہ کہ وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ سے مرزے نے خود یہ سے دلال کیا ہے کہ بروزی طور پر میں وہی محمد خاتم الانبیان اور مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد سے کسی نے سوال دی کہ جب تم لوگ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو تو پھر کلمہ الگ کیوں نہیں پڑھتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتے ہو تو اس نے کہا کہ ہمیں الگ کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مغاہرت نہیں ہے دونوں ایک ہیں اس لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس پر محمود احمد نے پھر مرزا غلام قادیانی کا قول پیش کیا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا وجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اور ایک قادیانی شاعر لکھتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ قادیان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اکمل اس شاعر کا تخلص ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہے تو غلام احمد کو دیکھے قادیان میں نہ ہو سکتا تو وہ قادیان میں غلام قادیانی کو دیکھے تو بہرحال یہ مرزا غلام قادیانی جتنے بھی مرزا غلام قادیانی سے پہلے انبیاء گزرے ایک مدعی نبوت ایسا نہیں گزرا مرزا غلام قادیانی سے پہلے جو مدعی نبوت گزرے ہیں ایک بھی مدعی نبوت ایسا نہیں گزرا جس نے خود کو محمد الرسول اللہ قرار دیا یہ واحد غلام قادیانی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا تو بہرحال یہاں پر یہ صفحہ دو سو بارہ پرکیوں کہ میں بارہ بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آجت و آخرین منہم لما یالحقوبہم بروجی طور پر وحی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا اس طریقے پر صفحہ دو سو اکتیس اسی کتاب کے صفحہ دو سو اکتیس پر لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا ہے اور صفحہ دو سو سات پر صفحہ دو سو سات پر لکھتا ہے ہم وہ گزر گئے محمد الرسول اللہ والذین معاہوا شدہو والکفار رحمہ بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکا گیا ہے اور رسول بھی تو بہرحال مردہ غلام قادیانی کی دعاوی کے حوالے سے ان کی کتابیں بری پڑی ہیں وہ جنہیں نبوت اور رسالت کا دعبہ جو کیا ہے قادیانیوں کا ایک گروہ ہے جس کو لاہوری گروہ کہا جاتا ہے مردہ غلام قادیانی چبیس مئی انیس سو آٹھ کو مر گیا اس کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین اس کا پہلا جنشین قرار پایا حکیم نور الدین عالم بیتا عربی میں بھی مہارت رکھتا تھا صرف نہوں میں بھی مہارتا سرگودہ زلہ سرگودہ میں بیرہ ایک مقام وہاں کا رہنے والا تھا حکیم بیتا یہ اس کا پہلا جنشین اٹھارہ سو انیس سو چودہ چودہ میں یہ مر گیا انیس سو چودہ مردہ میں حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد خلافت پر جگڑا پیدا ہوا کہ خلیفہ کون بنے ایک طرف تھا مولی محمد علی لاہوری ایک شخصیت گزرے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی جو کہ شیرہ مولا لاہور میں ان کا مدرسہ بھی ہے اس کے بیٹے مولانا بیدلہ انور صاحب اور ابھی ان کا بیٹا عجم القادری صاحب جمعیت علماء السلام قاف کے وہ امیر ہیں تو مولانا احمد القادری صاحب وہ الگ وہ مولوی محمد علی لاہوری یہ بھی اچھا عالم تھا اب خلافت کا امیدوار مولوی محمد علی بھی تھا اور خلافت کا امیدوار مرزا غلام قادیانی کا بیٹا محمود احمد بھی تھا محمود احمد کی عمر اس وقت چوبیس سال تھی شہزادوں والی زندگی تھی نوجوان تھا اب یہ مقابلہ ہوا تو مرزا غلام قادیانی کی بیوی نسرت جہاں بیگم جس کو لوگ قادیانی لوگ ام المؤمنین کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے محمود احمد کی حمایت اور ان کی حمایت سے محمود احمد کا پلڑا باری ہوا اور یہ محمود احمد یہ خلیفہ بڑا ہے قادیانی ہو یہ دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود احمد محمد علی جو ہے لاہوری وہ الیکشن میں ہار گیا جب یہ الیکشن میں ہار گیا تو ہارنے والے جو کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یا لگ پانکی بنا لیتے ہیں یا پھر جو صاحب اقتدار دڑا ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں موضی محمد علی نے ویت نہیں کی مولوی محمد علی نے محمود احمد کی بیت نہیں اور یہ قادیان میں رہے ان کو غیر مبایعین کہا جاتا تھا کچھ عرصہ قادیان میں رہنے کے بعد پر یہ لاہور آیا اور انجمن اشاعت اسلام احمدیہ کے نام سے اس نے تنظیم بنائی اور لاہور میں انہوں نے اپنا ہیڈکوارٹر قائم کیا اور مولوی محمد علی جو ہے اس کا جو حل کا اثر ہے وہ بیرون دنیا میں بیرون ممالک میں بہت ہے تو بہرحال یہ لاہوری گروپ کا اور قادیان گروپ کا مناظرہ ہوا راول فنڈی اور وہ کتاب ہے مباحثہ راول فنڈی کے نام سے باقیدہ کتاب ہے میرے پاس تنے یہ لیکن قادیانیوں کے مکتبوں میں وہ کتاب موجود مناظرہ اس بات پر ہوا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں تو لاہوری گروپ والوں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا دعویٰ ہی نہیں کیا ہم اسے نبی نہیں مانتے اسے نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس پر انہوں نے دلائل کیا جو قادیانی گروپ کا انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے نبوت کے بارے میں جو دعویٰ ہیں وہ پیش کیا اور کہا کہ وہ نبی ہے اور باقیلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں میں جو نزا ہے وہ نزا لگتی ہے حقیقی نہیں ہے اس لیے کہ اگر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے قادیانیوں نے ان کو نبی تسلیم کیا لاہوری گروپ والے مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو ایک غیر نبی کو نبی تسلیم کرنے والا تو کافر ہوا چاہیے کہ لاہوری گروپ والے قادیانیوں کو کافر کہیں کہ ایک غیر نبی کو نبی مانا ہے اور مرزا غلام قادیانی قادیانیوں کے نزدیک چونکہ نبی ہے لاہوری گروپ ان کو نبی نہیں مانتے تو ایک نبی کو نبی نہ مانے والے اور اس کی نبوت کا انکار کرنے والا گروہ بھی تو کافر ہے لیکن قادیانیوں نے لاہوری گروپ پر کفر کا فتوہ نہیں لگا تو بہرحال یہ لاہوری گروپ پھر یہاں سے نکلا اس کا الگ جو ہے صدر الدین اس وقت ان کا وہ ہے امیر ہے اور قادیانی گروپ کا اس وقت جو امیر اور خلیفہ انگریزہ مشرور ہے بہرحال اس کی چراسی کتابیں روحانی خزائن میں تئیس جلدوں کے نام سے جمع ہے جو اشتہارات ہیں دو جلدوں میں مجموع اشتہارات کے نام سے جمع ہے اور ان کی جو تقریریں ہیں بیانات وغیرہ موائز وغیرہ ان کو جمع کیا ہے تو دس جلدوں میں ملکوز آتی ہیں تفسیر کبیر کے نام سے مرزے نے تفسیر لکھی ہے یہاں مولانا حضر آیات صاحب کو تفسیر میں نے دی ادھر بڑانا میں پھر کہن لگا کہ وہ مجھے گم ہو گئی یا کیا ہوا مجھے وہ واپس تفسیر انہوں نے نہیں دی تو بہر حال تفسیر کبیر چار جلدوں میں مرزے کی تفسیر ہے تفسیر صغیر ایک جلد میں یہ مرزا قادیانی کے بیٹ محمود احمد کی تصمیم ہے تو بہر حال نبی کتابیں لکھتا نہیں نبی پر کتاب نہ دے یہ تو ان کی کتابوں کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کی موسیقی